السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں وہ بھی صرف چھ سال میں تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو استحباب وضع یدیہی علی موزع العلم معد دعا یہ باب ہے اس بیان میں کہ جھاڑ پھوک کرنے والا آدمی دم کرنے والا آدمی دعا بھی پڑھے اور دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر تکلیف ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھنا یا انگلی رکھنا یہ بھی جائز ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہاتھ رکھنا جائز ہو انگلی رکھنا جائز ہو تو انگلی رکھ کر ہی دم کرے ہاتھ رکھ کر ہی اس پر دم کرے حدیث سے ثابت ہے لیکن میں نے ساتھ میں ایک جملہ بولا کہ اگر ہاتھ رکھنا جائز ہو اتب رکھے اور جہاں پر ہاتھ رکھنا ہی جائز نہ ہو وہاں پر اس حدیث کا سہارہ لے کر نہ رکھے جیسے کہ آج کچھ آملین اور کچھ جاہل پیر اپنی مرید عورتوں کو اس طریقے سے جھاڑ پوک اور دم کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے اپنے کچھ جگہوں پر یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کے کپڑے ہٹوا کے اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں کو ملعب ہاتھ رکھ کے جسم پر ملعب کپڑے بھی ہٹوا کے پھر دم کرتے تو شریعت نے اگر جس جگہ کو کھولنے کی اجازت نہیں دی یا اجنبی مرد کے لیے ایک اجنبی عورت کا ہاتھ رکھنا یا مرد کا عورت کے اوپر ہاتھ رکھنے کی جب شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے دم نہیں کرے گا وہاں پر تو صرف ایسے ہی پڑھ کر دم کر دینا ہی ضروری ہے مستحب وہاں پر ہے جہاں پر ہاتھ رکھنا شریعت کے نزدیک جائز ہو مثلا محرم ہے یا کوئی مرد ہے دم کرنے والا اور مرد ہی ہے دم کروانے والا تو اس کی تکلیف کی جگہ پر اگر ہاتھ رکھنا جائز ہو ایسی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دم کرنا یہ درست ہے مستحب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس باب میں اسی سے متعلق امام مسلم حدیث ذکر کریں گے فرماتے ہیں حدثنی ابو الطاہر مجھ سے حدیث بیان کی ابو الطاہر نے وحرملہ ابن یحییٰ اور حرملہ ابن یحییٰ نے قالا دونوں نے کہا آخ برانا ابن وحب ہمیں خبر دی ابن وحب نے قال انہوں نے کہا آخ برانی یونس مجھے خبر دی یونس نے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب ابن شہاب سے قال انہوں نے کہا آخ برانی مجھے خبر دی نافع ابن جبیر بن متعم نافع ابن جبیر بن متعم نے وہ روایت کرتے ہیں عن عثمان ابن العاز عثمان ابن عاز سقفی سے وہ کہتے ہیں انہو شکا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی وجہ عن تکلیف کی یعنی ان کے جسم کے اندر تکلیف تھی درد تھا اس کی شکایت سرکار سے کی یجدوہو فی جسدی ہی جو درد وہ اپنے جسم کے اندر پا رہے تھے یعنی جسم کے اندر درد ہو رہا تھا اس کے شکایت سرکار سے کی ملدو اسلام جب اسلام لے کر آ گئے تو سرکار سے شکایت کی کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع یدک علیلذی یعلم من جسدی کا اپنے ہاتھ کو تم اسی جگہ پر رکھو اپنے جسم کے اس حصے پر رکھو جو حصہ درد کر رہا ہے دع یدک اپنے ہاتھ کو رکھو علیلذی اس پر تمہارے جسم سے جو درد کر رہا ہے یعنی جسم کے جس حصے میں درد ہو اس حصے پر تم اپنے ہاتھ کو رکھو یہ سرکار نے فرمایا اور سرکار نے فرمایا کہ تین بار بسم اللہ کہو یہ پورا سات مرتبہ کہو اب اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا ایک تو سرکار نے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ رکھو اس سے پتا چلا کہ ہاتھ رکھ دیا اور خود آدمی اپنے آپ سے دم کر لے تو یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی دم کرنے والا ہاتھ رکھے اب خود سے ہی جس کو تکلیف ہے وہ خود ہی اگر دم کرے تو خود سے ہی اس تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ لے اور دوسرا کوئی دم کرے تو وہ ہاتھ رکھ دے لیکن ہاتھ رکھنا وہیں پر جائز ہوگا جہاں پر شریعت اجازت دے گی ہر جگہ نہیں اب اس سے آپ لوگوں کو بھی درس مل گیا کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنے جس جگہ تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھو اور پھر تین بار بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ یہ کلمات پڑھو کیا یہ سات مرتبہ یہ پڑھ کر دم کر لو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے ٹھیک ہے یہ ترجمہ ہو گیا اب اگلا باب ہے نماز میں شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہی ہو تو وسوسے کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا بیان کس کا؟ اعوذ باللہ پڑھنے کا بیان کب کبھی کبھی آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور اس میں ترہ ترہ کے وسوسے نماز میں آتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی کسی کو واقعہ پیش آیا تو سرکار سے عرض کیا رسول اللہ جیسے ہی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں ویسے مجھے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑا ہوا کرو اور جب وسوسے آئیں تو تم بائیں جانب تھوک لیا کرو اور پہلے عوض بللہ پڑھا کرو اور پھر بائیں جانب تین بار تھوک لیا کرو تھوکنے کا مطلب اس طریقے سے تھوک نہ کہ پورا تھوک نہ گرے بلکہ اس کی پھوہاریں اس کی چھیٹیں نکلیں جس کو تھتکار نہ ہماری علاقے میں کہتے ہیں تو تھتکار لیا کرو الٹے ہاتھ کی طرف صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ مجھے دیا کہ ایسا کر لیا کرو تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اسی کے صدقے میں نبی نے جو تعلیم دی تھی نبی نے جو طریقہ بتایا جو کام کرنے کے لئے کہا اسی کے صدقے میں اللہ نے سارے وسوسے میرے ختم کر دیئے پتہ چلا کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نماز میں آ کر وہ شیطان عوض باللہ پڑھ کر بائیں طرف الٹی طرف تھتکار لینے سے بھاگ جاتا ہے اور وسوسے آنا بند ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر عمل قلیل ہو تو نماز نہیں فاسد ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر بسم اللہ پڑھ کے تین مرتبہ تھتکارہ تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اس طریقے سے عمل نہ کریں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کھلوارا کر رہا ہے تب تو عمل کسیر ہوگا فرماتے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی یحیی بن خلف باہلی نے قال انہوں نے کہا حدیث بیان کی عبدالعالہ نے وہ روایت کرتے ہیں سعید جرائری سے وہ روایت کرتے ہیں ان عبیل علا ابو الاولا سے وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہا عثمان ابن عبیلعاص حضرت عثمان ابن عبیلعاص اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے فقالا تو بولے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا شیطان قد حیل بینی و بین صلاتی شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے حائل ہو گیا و قراءتی یلبسو ہا علیہ اور میری قراءت کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے مشتبہ کر دیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ ماتا میں نے کیا پڑھ دیا کیا نہیں پڑھا کتنا پڑھ دیا کتنا رہ گیا ہے نہیں سمجھ ماتا التباس ہو جاتا ہے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زاکہ شیطان یہ کام تو یہ شیطان ہی کرتا ہے یقالالہ خنزب جس کو خنزب کہا جاتا ہے خنزب بھی لغت ہے اس میں خنزب بھی ہے اور خنزب بھی ہے خنزب بھی ہے زاکہ کسرے کے ساتھ زاکہ فتحے کے ساتھ خاکے کسرہ فتحہ زمہ تینوں کے ساتھ تو نماز میں وسوسے ڈالنے والا جو شیطان ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے خنزب ہے یقنزب ہے یقنزب ہے یقنزب ہے فَإِذَا أَحَسَسَتَ أَحَسَسْتَهُ تو جب تم وسوسوں کا احساس کرو فَتَعَوَزْ بِاللَّهِ مِنْ تو شیطان سے اللہ کی پنا لو یعنی عوذ باللہ پڑھ لو وَتْفُل علی یسارک اور اپنی بائیں طرف تھوک لو یعنی تھتکار لو سلاحسن تین بار قال فَفَعَلْتُ ذَلِكَ راوی فرماتے تم میں نے جا کر یہی کیا ایسا ہی کیا فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّ تو اللہ رب العزت مجھ سے بسوسے لے گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بسوسوں کو ختم کر دیا وَحَدَّسْنَاهُ مُحَمَّدُ ابْنِ مُسَنَّ قَالَ حَدَّسْنَا سَالِمِ ابْنِ نُوحِ امام مسلم فرماتے امام مسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن عبی شہبہ وَأَلْهُ عَنِّ largo حَدَّسْنَا حَدَّسْنَا أَبُوْ عُسَامَة حَمْسَ حَدِيث بیان کی ابو عُسَامَة نِقِ قِلَعَہُمَا عَنِل gens جرائری دونوں لوگ روایت کرتے ہیں جرائری سے وہ روایت کرتے ہیں عن عبالعلا سے وہ روایت کرتے ہیں عن عثمان ابن عبالعاس عثمان ابن عبالعاس سے انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان ابن عبالعاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے فَذَكْرَ ابھی مثلی تو اسی طرح سے حدیث ذکر کی جو معقل میں پوری بات وہی ذکر کی جو ما قبل میں ہوئی ولم یذکر فی حدیث سالم ابن نوح سلاسن اور سالم ابن نوح کی حدیث میں سلاسن ذکر نہیں کیا گیا ہے مذکور نہیں ہے سلاسن کہ سرکار نے تین مرتبت ہتھکار نکلی کہا یہ مذکور نہیں ہے وحد دسنی محمد ابن رافع امام مسلم فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے قال سرکار نے فرمائے وہ محمد ابن رافع نے کہا حد دسنہ عبد الرحساق ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحساق نے قال انہوں نے کہا اخ بارانہ سفیان ہمیں خبر دی سفیان نے وہ روایت کرتے ہیں سعید جرائری سے وہ کہتے ہیں حد دسنہ یزید ابن عبداللہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن عبداللہ ابن شخیر نے عن عثمان ابن عبدالعاص عثمان ابن عبدالعاص سے السقفی جو کہ عثمان ابن عبدالعاص سقفی ہے انہوں نے بیان کیا قال اب وہ فرماتے ہیں حدثنی مجھ سے حدیث بیان کی عن عثمان ابن عبیلعاص السقفی قالا انہوں نے کہا قلتو یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سمہ ذکرہ بمثل حدیث ہے تو ماقل میں حدیث ذکر کی گئی تھی عبدالعالی سے اور سالم سے اور ابو عسامہ سے انہی لوگوں کی حدیث کی طرح پوری بعد میں انہوں نے حدیث بیان کی ذکر کی یعنی جو ماقل میں حدیث گزر گئی ہے وہی حدیث ہے بس سند بدل گئی ہے اگلا باب ہے ہر بیماری کی دوا ہے اور علاج کرانا یہ مستحب ہے علاج کرانا مستحب ہے تو اس باب میں امام مسلم علیہ رحمت ورزبان فرماتے ہیں لیکل دائن دواؤن ہر بیماری کے لیے دوا ہے یعنی اللہ نے جب بیماریاں پیدا فرمائی ہے تو ان بیماریوں کا کی دوا بھی اللہ نے پیدا فرما دیئے اس لیے لوگوں کو اگر تکلیف ہو تو علاج کرانا چاہیے علاج کروانا یہ مستحب ہے اچھا ہے فرماتے ہیں لیکل دائن دواؤن ہر بیماری کے لیے دوا ہے و استحباب التدابی ایسی یہ باب ہے اس بیان میں کہ علاج کروانا یہ مستحب ہے حدثنا حارون بن معروف و ابو طاہر ہم سے حدیث بیان کی حارون بن معروف اور ابو طاہر اور احمد بن عیسیٰ نے تینوں نے حدیث بیان کی قالو تینوں نے کہا حدثنا ابن وحب ہم سے حدیث بیان کی ابن وحب نے قال انہوں نے کہا اخبرنی عمر مجھے خبر دی عمر نے اور وہ ہیں ابن حارس وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں عن عبد رب عبد رب بن سعید سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابو زبیر ابو زبیر سے عن جابر وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے وہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں قال سرکار نے انشاءت فرمایا لیکل دائن دواؤن ہر بیماری کے لیے دوا ہے فَإِذَا أُصِيْوَا دَوَاء تو جب دوا اددائی فَإِذَا أُصِيْوَا دَوَاءُ الدَّائِ تو اگر کسی بیماری کی دوا مل جائے بریعہ تو وہ شخص جو بیمار ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے بِعِذْنِ اللَّهِ 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 حُکم سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے ہی مقدر فرما دیا ہے بیماریاں پیدا کی ہیں تو ان کا علاج بھی مقدر فرما دیا ہے علاج بھی پیدا فرما دیا ہے یہ بھی پہلے ہی سے مقدر فرما دیا ہے کہ فلا بندے کو فلا وقت میں فلا بیماری ہوگی اس وجہ سے ہوگی یہ بندہ یہ کرے گا تو اس سے یہ تکلیف ہو جائے گی وہ کرے گا تو اس سے وہ تکلیف ہو جائے گی یہ کھائے گا تو اس سے یہ تکلیف ہو جائے گی وہ کھائے گا تو اس سے وہ تکلیف ہو جائے گی یہ سب چیزیں پہلے ہی سے مقدر ہیں اب جب تکلیف ہو گئی بیماری ہو گئی تو اللہ نے یہ بھی مقدر پہلے سے ہی فرما دیا کہ یہ بندہ فلا چیز پالے گا اور فلا چیز میں اس کی شفا ہے تو یہ شفایاب ہو جائے گا اور یہ بھی مقدر فرما دیا ہے کہ جب یہ بیماری اس کو لاحق ہوگی اور اس بیماری کا علاج تو فلا چیز میں ہے لیکن یہ بندہ اس فلا چیز کو نہیں پاسکے گا جب نہیں پاسکے گا تو یہ شفایاب نہیں ہو پائے گا جب شفایاب نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اس کی موت کا سبب بنا دیا ہے تو یاد رہے کہ موت بھی اپنے وقت ہی پر آتی ہے کوئی آدمی کتنا سخت بیمار ہو جائے لیکن اگر تقدیر میں اس بیماری کی دوہ اگر ملنا مقدر ہے تو انشاءاللہ دوہ مل جائے گی اور آدمی صحیح ہو جائے گا اور جس کی تقدیر میں بیماری کی دوہ ملنا ہی مقدر نہیں ہے اگرچہ ہر بیماری کی دوہ تو اللہ نے رکھی ہے لیکن اگر کسی کو ملنا مقدر نہیں ہے اس کی تقدیر میں دوائے کا ملنا مؤثر نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں وہ آدمی دوہ کو نہیں حاصل کر پاتا ہے اور مر جاتا ہے تو ہر چیز ہر بیماری کی دوہ اللہ نے رکھی ہے اگر کوئی اپنی بیماری کی دوہ تک پہنچ گیا کسی کو بیماری کی دوا مل گئی تو وہ اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا ہے حد دسنہ امام مسلم فرماتے ہیں حد دسنہ حارون ابن معروف ہم سے حدیث بیان کی حارون ابن معروف نے اور ابو طاہر نے دونوں نے کہا حد دسنہ ابن وحب ہم سے حدیث بیان کی ابن وحب نے قال انہوں نے کہا اخبرانی عمر مجھے خبر دیا عمر نے وہ روایت کرتے ہیں انہ بکیر انہ بکیر الحد دسا ہو کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی کیا یہ بتایا انہ آسم ابن عمر کہ آسم ابن عمر ابن قطادہ نے حد دسا ہو ان سے حدیث بیان کی کیا ان سے یہ بات بتائی انہ جابر ابن عبداللہ کے جابر ابن عبداللہ آدل مقنع سمہ قال لا ابرح حتی وہ مقنع کے پاس عیادت کے لئے آئے مقنع نام ہے آدل مقنع مقنع کی عیادت کی انہوں نے سمہ قال پھر فرمایا لا ابرح حتی تحت جیما میں نہیں پلٹ کر جاؤں گا تمہارے پاس سے باپس نہیں جاؤں گا حتی تحت جیما یہاں تک کہ تم حجامت کروالو حجامت کا معنی عربی زبان میں احتجام کا معنی ہوتا ہے پچھنا لگوانا فسد کروانا تو پچھنا لگوانا یعنی کچھ فاسد خون نکال دیا جاتا ہے آج کے وقت میں کپ لگتے ہیں اور کپوں سے کچھ لوگ کپ لگا کے اور فاسد خون نکال دیتے ہیں تو فسد کروانا پچھنا لگوانے کو عربی زبان میں احتجام کہتے ہیں جس کو ہمارے یہاں پر لوگ چونکہ عربی تو نہیں ہمارے یہاں پر لوگ حجامت بولنے لگے ہیں بال کڑوانے کو تو اردو میں جو حجامت ہے وہ عربی والی حجامت نہیں ہے عربی میں حجامت اور احتجام کا معنی ہوتا ہے پچھنا لگوانا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا لا ابرحو میں یہی پر تمہارے پاس ہی رہوں گا حتی تحت جمع یہاں تک کہ تم پچھنا لگوانا فانی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے انہ فیہ شفاء کہ پچھنا لگوانے میں فسد کروانے میں شفاء ہے وہ درحقیقت پچھنا کے ذریعے سے فاسد خون نکال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بنتی ہیں حدثنا نصر بن علی امام مسلم فرماتے ہم سے حدیث بیان کی نصر بن علی جہ ممی نے مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن سلیمان بہہ روایت کرتے ہیں عاصم ابن عمر بن قطادہ بہہ روایت کرتے ہیں عاصم ابن عمر بن قطادہ سے قال انہوں نے کہا ہمارے پاس جابر ابن عبداللہ آئے فی اہلنا ہمارے گھر میں ہمارے بیوچوں میں وَرَجُلُن يَشْتَقِ خُرَاجًا بِهِ او جُرَاحًا اور ہم میں سے ایک آدمی ایسا تھا يَشْتَقِ خُرَاجًا بِهِ جو جس کو تکلیف تھی يَشْتَقِ اشتقاء يَشْتَقِ اشتقاءن کا معنی ہوتا ہے تکلیف ہو جانا جس کو شکوا تھا تکلیف کا پریشانی کا خُرَاجًا بِه اس طور سے کہ ان کے جسم کے اندر زخم تھا اور جُرَاحًا تو خُرَاجًا کہا یا جُرَاحًا بِهِ کہا یہ شک راوی ہے لیکن معنی دونوں کا وہی ہے کہ زخم تھا اس طور سے ان کے جسم میں زخم تھا اس کے کہیں پر جسم کے اندر فَقَالَ تو جب جعویر بن عبداللہ ہمارے گھر آئے راوی فرماتے ہیں تو کہتے ہیں فَقَالَ مَا تَشْتَكِ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں قَالَ خُرَاجًا بِه کہا کہ میرے جسم میں زخم ہے قَدْ شَقَّ عَلَيَّ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے فَقَالَ یا غُلَام تو کہا اے لڑکے یہ اتنی بھی حجام چاہو میرے پاس تم حجام کو یعنی پچھنا لگانے والے کو لے کر آؤ بلا کر آؤ فَقَالَ لَهُ مَا تَسْنَاو بِالْحَجَّام تو انہوں نے کہا کہ حجام کیا کرے گا آپ حجام کا کیا کریں گے یا عبا عبداللہ اے ابو عبداللہ قَالَ انہوں نے کہا اُریدو اَنْ اَعَلِقَ اَنْ اُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمَا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زخم میں آپ حجامت کروالیں اور حجام کو میں اس پر لٹکا دوں لٹکانے کا مطلب محجم کا معنی ہوتا ہے حجامت کرنے کا عالی یعنی اس میں حجامت کرنے کے عالی کو لٹک با دوں اور خون فاسد خون نکل جائے قَالَ وَاللَّهِ اِنَّا زُبَابَ لَا يُسِبُونِ تو انہوں نے کہا جن کو تکلیف تھی انہوں نے کہا خدا کی قسم تب اگر میرا خون نکل جائے گا تب تو مکھیاں مجھ پہ لگیں گی اور يُسِبُونِ صوب یا کپڑا اس زخم پر لگے گا فَيُوزِينِ تو وہ مجھے تکلیف دے گا وَيَشُقُ عَلَيَّ وَمُجھے پریشان کرے گا فَلَمَّا رَآ تَبَرُّمَهُ مِنْزَالِكَ قَالَ اِنِّ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا رَآ تو جب انہوں نے یعنی جابر بن عبداللہ نے دیکھا تَبَرُّمَهُ مِنْزَالِكَ اس سے بچتے ہوئے اس کا خوف کھاتے ہوئے کہ وہ ڈر رہے ہیں کروانا نہیں چاہ رہے ہیں پچھنے کا کان پچھنا لگوانا نہیں چاہ رہے ہیں جب انہوں نے اس کا تبرم اور اس سے بچنا اور اس سے ڈرنا انہوں نے اس کو دیکھا قَالَا تو بولے حضرت جابر بن عبداللہ بولے اِنِّ سَمِعَتُو رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَيَقُول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے اِنْ قَانَ فِي شَئِئِمْ مِنْ عَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ اگر تمہاری دواوں میں سے کسی میں خیر ہے فَفِي اگر خیر ہے فَفِي شُرْتِتِ مِحْجَم تو حجامت کروانے میں خیر ہے اَوْ شَرْبَتْن اَوْ شَرْبَتْن مِنْ عَسْلٍ یا شہد کے پینے میں خیر ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر تمہاری بیماریوں کی شفا کسی علاج میں اگر ہے دوا میں ہے تو سب سے زیادہ ملنب فائدہ اور نفع جو ہے اور خیر جو ہے وہ محجم کے لگوانے میں یعنی پچھنا لگوانے میں ہے یا شہد کے پینے میں شہد کے پینے کے بارے کہا جاتا ہے کہ شہد کے پینہ جو ہے اس سے آدمی کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں بشرت ہے کہ اصلی صحیح شہد ہو او لزعہ من عصلن او لزعہ اصل کہا یا لزعہ کہا لزعہ بنارن یا آگ کے ذریعے سے لزعہ نہیں ہے من عصلن او لزعہ تو اصلن کہا یا لزعہ لزعہ کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے لزعہ کا مطلب ہوتا ہے داگنا یعنی آگ کے ذریعے سے داگنا اب تو آج کے زمانے میں آگ کے ذریعے سے داگا نہیں جاتا کسی زمانے میں لوگوں کو داگا جاتا تھا کوئی تکلیف ہوتی تھی اس کو داگا جاتا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری دباؤں میں سب سے زیادہ جو خیر ہے تو وہ کس میں ہے پچھنا لگوانے میں شہد پینے میں او لزعہ او لزعہ بنارن یعنی آگ کے ذریعے سے داگنے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پسند رہی ہے کہ میں دگوا ہوں قال فجاء بحجام تو راوی فرماتے ہیں کہ پھر حجام کو بلائے گیا فشرطہو تو اس نے کیا لگایا پچھنا لگوانے کے بعد لگایا فزہب عنہما یجدو تو ان کا وہ جو تکلیف جو زخم تھا وہ سب ان کا پچھنا لگوانے کے بعد ختم ہو گیا